دیسی کرونا ویکسین کو ویکسین نے بڑی چھلانگ لگائی ہے اس کا ڈیٹا دنیا کے سب سے مشہور جرنل میں چھپے گا انڈین کاؤنسل آف میڈیکل ریسرچ نے کل ایک ٹویٹ میں اس کی جانکاری دی کو ویکسین اس سمیں فیس 3 ٹرائل سے گزر رہی ہے اسرائیل میں کرونا کے خلاف ویکسینیشن جاری ہے لیکن کرونا کے بڑھتے معاملوں کے چلتے ایک بار پھر سے لوگ ڈاؤن لگانا پڑا ہے اسرائیل میں اس سمیں قریب چار لاکھ کرونا سنکر میں تھے پچھلے چوبیس گھنٹے میں قریب پانچ ہزار نائے کے سامنے آئے ادھر آئرلینڈ نے ویکسینیشن کے لیے فائزر کی ویکسین کے استعمال کی اجازت دے دی ہے سواز سے منتری سٹیفن ڈاؤن لی نے کہا کہ آج سے اس کی ڈیلیوری بھی شروع ہو جائے گی آئرلینڈ میں ویکسینیشن تیز دسمبر سے شروع ہو رہا ہے کینیڈا کو موڈرنہ کی کرونا ویکسین کی پہلی کھیپ مل گئی ہے اس کے تحت ایک لاکھ انسٹھ ہزار ڈوز کی ڈیلیوری ہوئی ہے کینیڈا کے پی ایم جسٹین ٹرڈو نے خود یہ جانکاری تھی عیسائی دھرمگرو پوپ فرانسس نے ضرورت مندوں کو سب سے پہلے ٹیکہ موہیا کرانے کی اپیل کی ہے کرسماس کے موقع پر عیسائی دھرمگرو نے اپنے سندیش میں یہ اپیل کی دنیا بھر کے قریب دو سو دیش کرونا مہاماری کے سنکٹ سے جوج رہے ہیں دیش میں کرونا کے آنکھڑوں میں تیزی سے کمی ہوتی دکھ رہی ہے لگاتار پانچ میں دن پچیس ہزار سے کم کرونا کیس سامنے آئے ہیں اور لگاتار چود میں دن تیس ہزار سے کم کیس درج کیے گئے ہیں پچھلے چوبیس گھنٹے میں قریب تیس ہزار نئے سنکرمیت مریض آئے وہیں تین سو چھتیس لوگ کرونا سے زندگی کی جنگ ہار گئے ایشیا کی سب سے بڑی جھگی ممبئی کے دھاراوی سے بھی کرونا کو لے کر رہت بری خبر ہے کل یہاں کرونا کا ایک بھی نیا کیس سامنے نہیں آیا اس سے پہلے ممبئی اور دھاراوی دونوں ہی کرونا کا ہوت سپاٹ بنے ہوئے دنیا بھر میں پچھلے چوبیس گھنٹے میں کرونا کے قریب ساڑھے چھ لاکھ نئے کیس سامنے آئے ہیں اور گیارہ ہزار سے زیادہ لوگوں کی موت ہوئی ہے کرونا سے اب تک کل آٹھ کروڑ میں سے پانچ کروڑ اکسٹھ لاکھ لوگ سوست ہو چکے اڑی سومبار سے شکرواد شام چھے بجے صرف ٹی وی نائن بھارت ورش پار